اسلام علیکم دوستو سوال ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیسا ہوتا آج کا ایشیا کیا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کبھی ایک ہو سکتے ہیں جواب ہے نہیں لیکن اگر یہ تینوں ملک ایک ہو جائیں تو کیا کیا چمتکار ہو جائیں گے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں خوبوں کی دنیا میں جہاں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے ہیں آپ کو پاکستان مبارک دوستو اگر پاکستان کبھی نہ بنتا تو ان تینوں ممالک کی کل عبادی لگ بھگ ایک عرب اسی کروڑ ہوتی یعنی چائنہ سے تقریباً چالیس کروڑ زیادہ تینوں کا کل رقبہ تقریباً چوالیس لاک سکوئر کلومیٹر ہوتا یعنی تقریباً آدھے یورپ کے برابر تقریباً چالیس کروڑ مسلمان یہاں رہتے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان پچیس لاک کی آرمی دنیا کی سب سے بڑے آرمی ہوتی لیکن پھر شاید یہ آرمی رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کیونکہ انڈیا پاکستان کی اصل لڑائی تو کشمیر کی وجہ سے ہے نہ کشمیر پہ جھگڑا ہوتا نہ بارڈرز پہ فائرنگز ہوتی نہ بہت بڑی بڑی آرمی رکھنے کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی ٹینک تیارے اور نہ ہی جنگ کا کوئی خطرہ یہ تینوں ملک مل جاتے تو یہ نیا ملک دنیا کا پانچوں امیر ترین ملک ہوتا کتنا مزہ آتا جب بابر آزم ویرات کولی اور شاکیب الحسن شاہین اور بمرا وسیم اور ٹینڈلکر ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلتے دنیا کی سب سے ٹف ٹیم ہوتی اپنی یہ آسٹریلیا انگلینڈ تو ہمارے آگے پانی بھرا کرتے آپ آرام سے بس پر بیٹھتے اور فیملی کے ساتھ تاج محل دیکھ لیتے اور واپسی پہ آگرا اور دلی کے قلعے بھی گھوماتے دوستوں کے ساتھ گوہ بیچ کے پلانز بھی بنتے ادھر سکھ برادری جب چاہتی ننکانہ صاحب اور کرتارپور صاحب بھی چلی آتی ہندو برادری مشہور زمانہ کٹاس راج مندر دیکھنے ضرور آتی ہماری خواتین انڈین ساڑیاں شاک سے خریدتی اور انڈینز مہیلائیں ہماری لانس پہ ہاتھ ساف کرتی ہماری ٹور پلیسز بھی کمبائن ہوتی ہمارا شملہ اور ڈل جھیل دیکھنے کا شاک پورا ہو جاتا اور انڈینز کو رتی گلی اور فیری میڈوز دکھاتے ذرا سوچئے ان کی فلمیں اور ہمارے ڈرامیں لاہور کے پائے اور حیدر آباد کی بریانی انڈینز وڑا پاؤ اور لاہوری چکٹ چھولے ارجید سنگھ اور عاطف اسلم عمران خان اور کپل دیب انڈیا کے کمال کے پروگرامرز اور پاکستان کے مشہور زمانہ ہیکرز کیا خوب جوڑیاں باتی سب ساسات میں ہوتے نصرت فتیلی خان ان کے بھی ہوتے لطا جی لاہور میں بھی گاتی نور جہاں بولی ووڈ کی لیجنڈ ہوتی دلیب کمار پشاور آتے جاتے رہتے شارو خان اور فوات خان تو شاید ایک فلم میں کام کر ہی لیتے پاکستانی عام کنو چمڑا اور چنیوٹی فنیچر بغیر ٹیکس اور ڈیوٹی کے آرام سے بارڈر کروس کر جاتے سیالکورٹ کی سپورٹس گوٹس تو شاید پورے انڈیا میں پھیل جاتی انڈین جیلری میڈیسنز اور کیمیکلز بھی بغیر ٹیکس کے پاکستان آ جاتے انڈیا کے مشہور زمانہ آئی آئی ٹی کا ایک کیمپس شاید لاہور میں ہوتا اور ایک شاید کراچی میں مغربی بنگال اور مشرقی بنگال بنگالیوں کو جدہ نہ کر سکتا مزفرہ باد اور سیری نگر کے درمیان روزانہ دھیروں بسیں چلتی لیکن وہ مرزا غالب کہہ گئے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ سب نہیں ہو سکتا نفرت نے دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے پاکستان انڈیا کو حاصل تو کرنا چاہتا ہے لیکن جنگ میں ہرا کے غزوہ ہند کے ذریعے بھارت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بھارت بھی پاکستان کو جیتنا چاہتا ہے لیکن جنگ کے ذریعے اکھنڈ بھارت کے فارمولے پر عمل کر کے دوستو یورپ کے ستائیس ملک بھی دھائی ہزار سال تک ایسا ہی سوچتے رہے وہ بھی ایک دوسرے کے ملک کو جیتنا چاہتے تھے لیکن لڑ لڑ کر انہوں نے اسی لیے سینکڑوں جنگیں بھی لڑی لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد کروڑوں لوگوں کو مار کر انہیں احساس ہو گیا کہ اکٹھے تو جنگ کے بغیر بھی ہوا جا سکتا ہے ایک دوسرے کی بارڈرز کو تسلیم کر کے بھی ویزا ختم کیا جا سکتا ہے ستائیس ملکوں کے ستائیس وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں پھر بھی ایک ہی ٹرین سب ہی ممالک میں جا سکتی ہے اسی لیے انہوں نے یورپی یونین بنا لی آج ان ستائیس ملکوں کے شہری پورے یورپ میں کسی بھی جگہ پڑ سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں جاب کر سکتے ہیں یا بزنس کر سکتے ہیں ان ستائیس ممالک کے الہدہ الہدہ پارلیمنٹ بھی ہے لیکن سب ملکے ایک مشترکہ یورپیان پارلیمنٹ بھی بناتے ہیں جس میں سب ملکوں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش بھی اپنی ایشین یونین بنا سکتے ہیں جہاں تینوں ممالک کے اپنے اپنے وزیر اعظم تو ہوں گے لیکن ایک مشترکہ ایشین پارلیمنٹ بھی ہوگی آپس میں تجارت ٹیکس فری سیاحت کے لیے آنا جانا آسان نوکنیاں تعلیم اور صحت بہت بہتر ہو جائے گی فلم اور ڈراما دونوں ہی انڈرسٹیز گرو کرے گی اور جنگ تو بالکل بھی نہیں ہوگی اس طرح تینوں ملکوں کی الہدہ الہدہ شناخت بھی قائم رہے گی اور محبر تو ترقیب بھی ممکن ہوگی ہاں بس بابر اور ورات الہدہ الہدہ ٹیم سے کھیلیں گے لیکن کوئی بات نہیں اتنا تو چلتا ہے دوستو انڈینز کو لگتا ہے کہ پاکستان تمام مسائل کی جڑھ ہے اور ہم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک انتہا پسند ملک ہے لیکن حقیقتا دونوں ہی کہیں نہ کہیں گلتیاں کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنی اپنی گلتیاں درست کر لیں تو شاید ہماری آنے والی نسٹیں تخفے میں ہم سے جنگ نہیں بلکہ ترقی اور خوشحالی وصول کریں گی میری رائے سے آپ متفق ہیں یا نہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا اچھا لگا کیا برا آپ کی خیال میں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کیسے ہی کٹھے کام کر سکتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا وسلام